یا صاحب الزمان یا بارس قرآن جب وہ گیا تو وہ پلٹھا نہیں تو اس رات کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے تو میں نے اسے کبھی گریہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا میں نے اسے پوچھا کہ گریہ کیوں کر رہے ہو تو اس میں خواب میں فلانے اپنے دوست کو دیکھا اور اس کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم نے سارے کام خود کیے جنگوں میں ہر جگہ ساری چیزیں مگر کیا وجہ ہے کہ مجھے شہادت نہیں مل پائی ابھی تک اور تم اس مقام پر حاصل کر جگہ اس نے کہا صرف ایک چیز کہ کہا گریہ گریہ انسان کو اس مقامال پر لے کے جا سکتا ہے عزیزان مہترم ہم بھی اپنی راتوں کی تنہائی میں آج ہم دوسروں کے حسال سواب کے لیے خدا میں توفیق دے رہا ہے کہ واقعا یہ بھی توفیق ہے کہ اگر ہم اپنے مرومین کے لیے کوئی لفظ کہتے ہیں کوئی قدم بڑھاتے ہیں کوئی نیک کام کرتے ہیں یہ بھی توفیقِ علائی ہے لیکن خود اپنی قبر کی طرف متوجہ رہیں کہ نہ جانے کوئی ہمارے لیے کوئی نیک کام کرے گا یا نہیں کرے گا بہتر ہے کہ ہم خود اپنی قبر کے لیے جو ہے وہ سامہ پیدا کریں قبر کو ایک حدیہ اسی حدیث میں سے جو ہم دے سکتے ہیں وہ قیامِ صلات اللہل کہ انسان رات کو خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کھڑا ہو اس کی بارگاہ میں سجدے کرے اس کی بارگاہ میں گریہ کرے یہ دنیا بہت محدود ہے ہم اس دنیا کو سمیٹنے کی چکر میں اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو جاتے ہیں مگر اگر ہماری زندگی میں آئیمہ علیہ السلام کی ہستیاں نہ ہوتیں تو شاید ہم اس حدف کو نہ سمجھ پاتے ہیں